نحمد و نسولی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا بویستو لی اتمم مکارم الاخلاق کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے نبی بنا کر بہچا گیا دوسرے الفاظ میں کہہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے محبوس کیا گیا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر پڑھا جائے غور کیا جائے تو ہمیں وہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کو اخلاق کا بہترین نمونہ بنا کر بھیجا تو اس آیت کے مطابق پورا پورا سیرت طیبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو زندگی کا ہر پہلو سے مطلقہ بات کو جو ہے اجاگر کیا ہمارے لئے گائیڈ لائن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اس کی زندہ مثال کوئی ایسا اب تک کام نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ نہ بتایا ہو جو اللہ کی طرف سے انہیں بتایا گیا تھا جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا ذن ہمارا جاتا ہے وہ کسی بھی آدمی کی ملاقات سے کیوں کہ وہ کیسے گفتگو کر رہے ہیں وہ کیسے ملا تھا اس نے سلام کس طرح کیا تھا مسافہ کس طرح کیا تھا اس نے اٹھنے بیٹھنے کا کس طرح پوچھا تھا یہ سب باتیں ایک ملاقات سے ثابت ہوتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت نرم طبیعت نرمی سے گفتگو کرنا شاہستگی سے گفتگو کرنا ان کا اشار تھا اور دوسروں کو بھی اسی بات کی تنبیہ کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صورت الحجرات میں جیسے یہ صحابہ اکرام کو فرما دیا گیا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو اور آگے تنبیہ کا دی گئی کہ ہو سکتا ہے تمہارا اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں خبر ہی نہ ہو تو یہ بھی ایک تربیت ہے اور صورت حجرات میں تربیت کے وہ تمام پہلو اسی طرح ڈسکس کیے گئے تو سیرت طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موضوع پر عملی طور پر ثابت کر کے بتایا کہ ان کی سیرت یہ سیرت تھے طیبہ بہترین اخلاق کا واقعی نمون ہے وہ کافروں سے بھی ملتے تھے تو اس میں بھی نرم گو ہوتے تھے اور ان کا لہجہ بہت ہی اچھا اپنوں سے غیروں سے ست سے ایک جیسا ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ کفار جو ترجو مسلمان ہو رہے تھے اور آج کے دور میں ہم کفار کے بارے میں تو کفار کے بارے میں مسلم کے بارے میں جو ہے ہم اپنے کوئی رشتہ دار سے چھوٹی سی کوئی لرزش ہو گئی اپنے کسی عزیز سے کسی محلے دار سے کسی دوست سے تو ہم اس بات کو خوب طول دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم کو تھے بہت زیادہ نہیں بہتا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریا کو کوزے میں سندر کو کوزے میں بند کرنے والی کو فرمایا کرتے تھے سال کے طور پر انما العمال بالنیاد مختصر تین الفاظ ہیں لیکن اس کے اندر پورا فلسفہ اور فلسفہ کیا کہ فلسفہ حیات چھپا ہوئے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو بہت بڑی بات ہے چو بہت کم الفاظ کے اندر اس کو پرو دیا گیا موتیوں کے ایک لڑی سی بنا دی گئی اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح الحیاء من الامان حیاء ایمان سے ادہور شطر الامان تو یہ بہت مختصر مختصر الفاظ کے ساتھ جو ہے بہت بڑی بات اس کے اندر پرو دی گئی تو یہ انداز گفتگو کمال انداز گفتگو تھا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر یہ چیز بھی شامل تھی کہ وہ دوسروں کو تنگ نہیں کر دیتے تھے اپنے بہت بڑی لمبی جوڑی گفتگو کر کے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا فساد والی زبان استعمال نہیں کرتے تھے جو چیز پسند نہیں آتی تھی تو وہ محفل چھوڑ دیتے تھے اور چیارہ مبارک کی قفیت ہی بتا رہی تھی کہ جی آپ کو وہ چیز گران گزری ہے اور ناگوال گزری ہے نہیں اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہٰذا تنبیح ہو جاتی تھی ان کی چہرے کی رنگن سے اور اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے تو ہر ایک کے خاطر توازو کرتے تھے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی دوسروں کا خیال رکھتے تھے اپنے عزیز و قارب میں آپ کی پھپی صاحبہ جب آتی تھی یا فاطمہ تزہر رضی اللہ علیہ وسلم تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت اخلاق سے پیش آتے تھے یہ ان کا اخلاق اپنے عزیز و قارب کے لیے تھا ان کے لیے اپنی چادر بیچھاتے تھے ان کو جگہ دیتے تھے اور اٹھ کے آگے کو جاتے تھے فاطمہ تزہر رضی اللہ طلق کو بوسہ فرماتے تھے اور یہ اخلاق بہترین اخلاق تھے نماز میں ہیں سجدے میں حسین رضی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے آپ کے کمر مبارک پر جو ہے سوار ہو چکے تو آپ سجدے میں تاخیر کر دیتے تھے لیکن ان کی گرنے سے بچنے کے لیے اور یہ ان کے لیے چھوٹے بچوں کو ملتے تھے ان کو توفی طائف دیتے تھے وہ ایک بچہ کا واقعہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ عائشہ صدیقہ تجبہ طاہرہ جس میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہو تو وہ بچہ پریشان تھا تو عید کا دن تھا سارے جو ہے یہ اس میں خوش و خرمے دردر گھوم بھر رہے تھے ایک بچے کو جو پریشان حال دیکھ کر اس سے یہ سوال کیا تو اس نے بتایا کہ میرے میں یتیم ہوں ماں باپ نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تم تمہارے والد جو ہے محمد ہو تمہاری والدہ عائشہ صدیقہ تجبہ طاہرہ تو بچے کو ساتھ لے کر گئے مسکرایا ساتھ لے کر گئے اس کو پنایا کھلایا اور خوب جو ہے اس کو خوش رکھا تو یہ تھی آپ کے اخلاق کی قفیت آہ اس طرح کفار کے وہ جو مختلف سردار جب قید ہو کر آتے تو ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان کو ایسا کھلاو جیسا یہ کھاتے ہیں اور جس طرح کا ان کے ساتھ اس طرح رویہ روا رکھو جو ان کے شایع نشان ہو یہ چیز بہت زیادہ کفار کو جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی طرف راغب کر رہی تھی تو یہ گفتگو کا انداز یہ ان کے آدات وہ انداز ہر بات سے جو اخلاق ٹپکتا تھا اخلاق کے بہترین نمونہ ثابت کیا تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ جو ہے اخلاق میں ہمیں بھی جو ہے یہ باتوں کی حد تک نہیں بلکہ عمل کی حد تک لے کر جائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ سیرت کو اپنانے کی تفیق دے وما تفیق بھی اللہ باللہ